بسم اللہ الرحمن الرحیم جنور ہیٹ میں آتا ہے تو کون کون سی علامات ہیں جس سے وہ پہچاند ہے کہ ان کا جنور ہیٹ میں گرمی میں آگیا ہے تو نمبر وان جو جنور ہے اس دن ایک تو چارہ کم کھائے گا جنور بچین رہے گا جو سٹال ہے جس جگہ پہ باندھا ہوا ہے وہ اس کے اردگرد جہا ہے وہ اس ایس اپنے آپ کو وہ آسان محسوس نہیں کرے گا جو یہ دیکھیں یہ جو ہیپر ہے اس طرح کا جنور ہے یہ کامرائن دیچھے ہیں اس دن اینیمل جو ہے اپنی تیل کو یہ جو اس کی تیل ہے وہ تھوڑا سا اس کو اٹھا کے رکھے ہیں یوں اور بار بار یہ ہے وہ یورینیٹ بار بار پشاپ کا تھوڑا دھوڑی تک مقدار میں کرنا جنور بار بار پشاپ کرے گا پھر جو ویجائنل سکریشن ہے سٹکی لیزدار مادہ جو ہے وہ ہنگتا ہے جنور اور یہ جو سکریشن ہے یہ تلکل ٹرانسپیرنٹ جس طرح روپ رسی لگتی ہے اس طرح جو ہے وہ ہنگ لگتی ہے اس کی سکریشن جو ہے جو ناڑے جس کو ہم کہتے ہیں یہ ناڑے کرنا وہ ہے اور پھر یہ جو ایریا ہے اگر ہم مساج کریں اس لائک جو پرینل ایریا ہے اس سے اینیمیز آپ کو بہتر محسوس کرتے ہیں اور اپنی ٹیل کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں اپنی ٹیل کو اٹھائے گا یہ علامات گھائے میں زیادہ پرومیٹ ہوتی ہیں اس کے بیئر ٹو بفلو کیونکہ بفلو جو ہے وہ سائلنٹ ہیٹ ہے سائلنٹ ہیٹر پتہ ہی جلدہ کب ہیٹ میں آئی فارمر جو ہے وہ کیر نہیں کرتا ان باتوں کا تو جن موشی پاس حضرات نے جنور رکھے ہیں ان کو چاہیے ان علامات کی اوپر وہ لازمی توجہ دیں اس طرح کا جنور جو ہے وہ دوسرے جنور کی اوپر ماؤنٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے دوسرے جنور کی اوپر بھی وہ چندنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ جہاں اور جنور کی سپیڈ بسا کا جہاں صدا آپ نے جنور کو کھولا اور وہ جناب بھاگنا شروع کر رہے تھے دور جا کے تو اس کو پکڑنا مشکل ہو جاتا ہے یہ بھی اس کی علامات میں شامل ہے یہ تو تھی ایکسٹرنر جو اس کی علامات ہیں لیکن جو اچھے فارمر ہیں ان کو پتہ ہے وہ اپنے جنور کا بڑا کلوز مشاہدہ کرتے رہتے ہیں اس سے ان کو ہیٹ کی ڈیٹیکشن میں ہیٹ ویگ ملوک کرنے میں ڈیفیکلٹی نہیں آتی تو جن موشی پال بھائیوں نے یا میری بہنوں نے جنور رکھے ہیں ان کو چاہیے کہ ان علامات کی اوپر خاص فوکس کریں تو یہ تو تھی ایکسٹرنل جو اس کی علامات ہیں اب میں آپ کو بتاؤں گا انٹرنل جب ہم ریکچل پالپیشن کریں گے جب ہم کریں گے تو پھر جب محسوس کریں گے تو اس طرح کے جو جنور ہے جب ہم اس کی کلپیشن کریں گے تو جی ٹون آتی یوٹریس جو یوٹریس ہے بچہ دانی ہے اس کی ایک سپیشل جہاں فاسٹ ٹون محسوس کرتے ہیں آیا واقعی یہ ہیٹ میں ہے یا نہیں ہے پھر بساکات ایسا ہوتا ہے جی ٹو دی دیکشن سی آپ می اندر ملٹی ویٹامین جو یوٹریس کا سائز ہے وہ بہت چھوٹا آتا ہے سپیشلی ان ہیفرز جو بچھڑیاں ہیں ان کے اندر ان کا سائز چھوٹا رہ جاتا ہے جو نہیں ہے ہیٹ میں آئی ہوتی ہیں لیکن فارمر اکسل کمپریان کرتے ہیں کہ جناب ٹھیکا بھی رکھا تھا یا ہم نے بچھے سے کروائی تھی وہ نہیں رہی اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جو جنور کی باڈی کنڈیشن ہے اس کے مطابق اس کی ہیلتھ کے مطابق اس کی یوٹرس کا سائز بھی ناربل ہونا چاہیے اگر بہت چھوٹا ہے تو پھر بھی جنور اس کے پرینٹ ہونے کے چانس بڑے کم ہوتے ہیں تو ابھی میں اپنا یونی فرم چینج کر کے انٹرزل پیلٹیشن میں پرکے دکھاؤں گا آپ کو